آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے ہاں جمع ہوئے ہیں میں ان کا تعرف کس انداز سے کرواؤں جی ہاں یہ تو جان ہے عاشقوں کی اور خاص طور پر اگر شہر کراچی کی بات کی جائے تو شہر کراچی کی آن مان شان اور پہچان ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سادات گھرانے کے وہ مہکتے پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے کئی گمراہوں نے ہدایت پائی ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ پانچوے واسطے سے مولا کائنات کے بیٹے ہیں سندھ کی سرزمین پر اپنے حسن اخلاق حلم و بردباری محبت و خوت سے زمین کے ٹکڑے کو نہیں لوگوں کے دلوں کو فتح کیا آپ کے قدموں ہی کا فیضان ہے کہ گزشتہ چند سالوں کی اگر ہسٹری پر غور کر لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں نے نا جانے کتنی بار کراچی کا رخ کیا لیکن وہی بات ہے کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ شاہ غازی کا خاص فیضان اور نظر ہے کہ کراچی الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا ناظرین اکرام اتنی مقبولیت کی وجہ ایک بہتی معتبر و مستند حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ عز و جل بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذکر خیر کو اپنی مخلوق میں عام فرما دیتا ہے ہر طرف اس کی نیک نامی اور بھلائی کے چرچے ہونے لگتے ہیں حضور پاک صاحب اللولاق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے پھر فرماتا ہے کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں آسمان میں اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلان سے محبت کرتا ہے تم لوگ اس سے محبت کرو تو اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے اللہ اکبر میرا تو وجدان یہی پکار رہا ہے کہ اس حدیث پاک کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہے خاص طور پر اس ہستی کے ذکر کے تناظر میں کہ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ ہستی بھی ہمیں سبحان اللہ مزداق نظر آتی ہیں اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کی سبحان اللہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ ناظرین اکرام زندگی تو زندگی ظاہری وصال کے بعد بھی آج تک لوگوں کے دلوں میں رب نے ایسی مقبولیت رکھ دی ہے کہ دنیا کے کونے کونے اور ہر گوشے سے آپ کے مزار پر اپنے دکھ کا مداوہ کرنے ایک روحانی فیضان پانے کے لئے دنیا حاضر ہوتی ہے جن کے در پر حاضری دل کے سکون روح کے قرار اور طبیعت کی تمانیت کا بہترین ذریعہ ہے موسیقی